السلام علیکم کیپٹن سرمت سلطان کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں خوبالیکم السلام جی میں آپ سے انفرمیشن چاہوں گا کہ اگر ہمارے کچھ بھائی کچھ دوست اور کچھ بیٹے آنا چاہتے ہیں ائرلین فیلڈ میں اور وہ پائلٹ بننا چاہتے ہیں ان کا خواب ہے کہ ہم پائلٹ بنیں ان کے پیرنٹس کا بھی خواب ہوتا ہے تو وہ ان کو راستہ پتا نہیں ہوتا ان کو گائیڈ لائن پتا نہیں ہوتی کہ ہم کہاں جائیں کیسے جائیں کہاں پر انفرمیشن لیں شارٹ کوز کریں یا فل کوز کریں تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے گا سب سے پہلے تو فلائنگ کے پروفیشن میں آنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کی محنت اور آپ کی موٹیویشن ان دو چیزوں کے بغیر اگر کوئی فلائنگ میں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کامیابی وہ حاصل نہیں کرتا کیونکہ اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمیں بہار سے یہ کہ ہر فیلڈ جو ہمیں پسند ہوتی ہے بہت گلمرس لگتی ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں ٹاکپٹ میں بیٹھے ہیں آپ لائے کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو اکیدیمکس ہے جو تھیوری ہے اس کی انفرمیشن اور وہ بھی آپ کو اسی حوالے سے پڑھائی بھی کافی کرنی تکتی ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن آپ کو اتنی لگن اور محنت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے میں آپ کو اس کو شروع سے بتاتا ہوں ہماری اس کی تین سٹیجز ہوتی ہیں آپ کی سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے SPL which is student pilot license student pilot license آپ 16 سال کی عمر میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لیے basic education آپ کی metric ہوتی ہے اور student license کے اوپر آپ اپنا دوسرا جب آپ پڑھائی کرنا شروع کریں گے تو آپ کا جو دوسرا مارالہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے PPL which is private pilot license private pilot license کے لیے آپ کو اکیبن 11 exams دینے ہوتے ہیں اور آپ کو 50 hours fly کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس private pilot license لاتا ہے اور اسی کو آگے progress کرتے ہوئے جو ایک سٹیج آتی ہے that is commercial pilot license جس کے اندر آپ کو پورے 200 hours fly کرنے ہوتے ہیں اور 13 exams دینے ہوتے ہیں اور ان exams کو پاس کرنے کے بعد اور یہ ساری محنت اور کلائن کے بعد آپ اپنا commercial pilot license issue کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو private pilot license کے تھوڑے سے فائدے بتا رکھوں private pilot license کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ private pilot license لے کے پوری دنیا میں کہیں بھی یہاں آپ جائیں آپ اس کی بیس پہ aircraft rent کر سکتے ہیں اور aircraft fly کر سکتے ہیں آپ نے جس aircraft کی آپ کے license پہ rating ہوگی آپ وہ aircraft اس license کی اوپر rent کر سکتے ہیں اور fly کر سکتے ہیں but PPL کی اوپر آپ کوئی بھی remuneration والی flight نہیں کر سکتے مطلب آپ اس flight پہ charge نہیں کر سکتے کسی بھی passenger کو but when you get your commercial pilot license that means that you can do any revenue flight as well اب آپ کے ساتھ جو پہنگرز بیٹے ہیں وہ آپ ان سے charge بھی کر سکتے ہیں so that is the basic information and the time duration required is two years for the complete process the other aspect for professionals who do not have time like a full time student نہیں بن سکتے ہیں ان کے لئے private pilot license executive program بھی ہوتا ہے جس کے اندر ہم one-on-one session کرتے ہیں اور one-on-one session کے اندر ہم آپ کو dedicated flying or dedicated instructor authorize کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے schedule کے حساب سے ہم وہ چیزیں plan کرتے ہیں design کرتے ہیں اور پھر آپ کو fly کروا اور کوئی سوال وہ اس میں admission کے لئے بہت سے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ صرف بڑے لوگوں کی جو بچے ہیں وہی پارٹ بن سکتے ہیں تو ان کا فی سٹیکچر جو ہے اس وقت جو ہے کراچی میں یہاں پر اپنے پاس یہ ایرو کلپ میں کیا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تینوں کورسز کے لئے تینوں کورسز کے لئے دیکھیں فیسز ہماری ڈیفرنٹ ہیں تینوں کے لئے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بڑے لوگوں کے لئے آج کل آپ دیکھیں جو ایک رجان چلا ہوا ہے کہ ہر بچہ باہر پڑھنے کے لئے جانا چاہتا ہے باہر پڑھنے کا کیا مطلب ہے باہر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم سے کم سوہ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ روپیہ آپ اس بچے پر خرچ کریں گے اس کو باہر بھیجنا اس کی اکومیڈیشن اس کی پڑھائی اور سالی چیزیں مور اور لیس اس کے اندر ہی آپ کی یہ پوری کمیرشل پائلٹ لائسنس کی بھی فیز آ جاتی ہے اب افکرس ڈیورنگ ٹائیم آپ کی مہنگائی ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں اور بڑھ بھی گئی ہیں لیکن اگر ہم پی پیل کرتے ہیں پرائیوٹ پائلٹ لائسنس تو اس کی کسٹ ہماری تقریباً 3 ملین کے اندر ہوتی ہے اور اگر ہم کمیرشل پائلٹ لائسنس کرتے ہیں تو پوری اگزامنیشن اور فلائنگ اور سب کچھ ملاکہ وہ اب ہماری 8 ملین تقریباً جو 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 ایسینٹ اس کمپیر تو ایسیر ایسیر جو سٹاڈی ایسیر جی سربت سلطان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر کراچی میں جو ایرو کلب ہے اس کے بارے میں کچھ اور اس کی کیا رہ پور ہے پوری ورڈ میں یہ درہ سر کراچی ایرو کلب انگرسنگلی بہت ہی انرچ ہسٹری ہے کراچی ایرو کلب وز پارن 1928 that is before even پاکستان was born right so by then یہاں پہ جو 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 گولے تھے وہ آکے لیجر فلائنگ کرتے تھے اور شاید کچھ لوگوں نے ایرو کلب جو نیپا پہ that was the initial airstrip جو کہ aero club کی ہوتی تھی and for now ابھی تک کراچی aero club یہاں کا سب سے پرانا اور سب سے کامیار flying club یہاں سے پہلے بلیجر flying ہوتی تھی پھر اس کے بار یہ administrative control کے انتر آیا اور اب this is the cradle of pilots for airlines well done well done بہت اچھا بہت اچھا کراچی aero club یہ تاریخی aero club ہے before partition پاکستان بننے سے پہلے and the most important part about کراچی aero club is that we always regard our values for every student for every instructor we always have set values and we always take good regard on thank you so much Mr. Sarmad Sultan بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے اور آپ نے ایک ڈیٹیل میں تفصیل آپ نے بتایا تو مجھے امید ہے ہمارے جو دیکھنے والے دوست ناظرین ہیں ان کو بہت اچھی رہنوائی ہوگی اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی کوئی کوشن کریں گے مجھے تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا ہم اس کو اتنی تسلیف جواب دیں گے ان کے سارے جوابات ان کو مل جائیں Thank you so much Thank you so much Thank you 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 Thank you